بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجعہ عمیر عباس ایڈوکیٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ایف آئی آر کون درج کروا سکتا ہے کب درج کروا سکتا ہے ایف آئی آر درج کرواتے وقت کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہئے اور اگر پولیس والے آپ کی ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیں تو آپ ایف آئی آر کس طریقے سے درج کروا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایف آئی آر درج کروانے تھانے جائے تو اس کو کم از کم بنیادی باتوں کا پتہ ہونا چاہئے ویورس ایف آئی آر کے بارے میں معلومات دینے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ ایف آئی آر درج کروائیں تو ہمیشہاں سچ پر مبنی ایف آئی آر درج کروائیں ایسی ایف آئی آر ہمیشہاں مضبوط بھی ہوگی گواہان بھی مضبوط ہوں گے وہ ہر چیز آپ کے حق میں ہوگی وہ اللہ تعالی بھی راضی ہوگا کبھی بھی جھوٹی ایف آئی آر درج نہ کروائیں کبھی بھی ایف آئی آر میں آپ جھوٹے گواہان نہ رکھیں کبھی بھی کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں ایف آئی آر کی جٹیل سے مطلق ایف آئی آر یعنی کہ فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ ذابطہ فوجداری اٹھانہ سو اٹھانوے کی دفعہ ایک سو چون کے تحت درج ہوتی ہے اور ایف آئی آر ان جرائی میں درج کی جاتی ہے جو کہ قابل دس اندازی پولیس ہوں اب قابل دس اندازی جرائیم کون سے ہیں ان کا حوالہ بقاعدہ طور پر شیڈیول میں دیا گیا ہے مسال کے طور پر فرار کرنا امانت میں خیانت کرنا کسی کو زخمی کرنا کسی کو قطل کرنا چوڑی کرنا ڈکیٹی کرنا وغیرہ اس میں شامل ہیں اب سوال یہ ہے کہ ایف آئی آر کون درج کرائے دیکھیں قانونن تو ایف آئی آر کوئی بھی شخص کروا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کا نقصان ہوا ہو یعنی کہ جو اگریوڈ پرسن ہو یا پھر کوئی ایسا شخص ہو جو کہ اس ٹائم اس موقع پر موجود تھا جس کو تمام وقوع کا بہتر طور پر علم ہو یہ نہیں کہ کوئی شخص سے جو وقوع پر موجود ہی نہیں تھا اس کو ایف آئی آر میں مدی رکھ لیا جائے تو اس صورت میں تو اس کو جب معلومات ہی نہیں ہوں گی اس نے وقوع دیکھا ہی نہیں ہوگا تو وہ ایف آئی آر کو کمزور کرنے کا سبب بنے گا لیکن یہ ضرور نہیں ہوتا کہ وہاں پر کوئی شخص موجود ہو بعض صف ایسے ہوتا ہے کہ وقوع ہوتا ہے لیکن وہاں پر کوئی بندہ موجود نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں جو ایگریوڈ پارٹی ہوتی ہے جس کا نقصوان ہوا ہوتا ہے اسی کو ایف آئی آر درج کروانی چاہیے یہ میں آپ کو ایف آئی آر درج کروانے کا بیسک کونسپٹ بتا رہا ہوں کہ کیا چیزیں اہم ہوتی ہیں انہا حالات و موقعات کے مطابق کچھ چیزیں ایف آئی آر درج کرواتے ہوئے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہیں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایف آئی آر ہمیشہ وقوع کے فورن بعد درج کرانی چاہیے کوشش کرنی چاہیے ایک ایف آئی آر درج کرانے میں کم سے کم دیر ہو کیونکہ جب بھی ایف آئی آر دیر سے درج کرائی جاتی ہے تو اس کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو ہی ہوتا ہے جیسا کہ ایف آئی آر کے الفاظ سے واضح ہے فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ یعنی کہ آپ نے پہلی انفارمیشن ریپورٹ پولیس کو دینی ہے اور یہ کب دینی ہے یہ جلدہ 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 دینی ہے اب یہ جلدہ 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 ریپورٹ کیوں درج کرائی جاتی ہے اگر لیر ترج کرائی جائی تو اس کا نقصان کیوں ہے دیکھیں آلہ عدلیا نے اپنے بے شمار فیصلہ جاتمکار ہے It is a statement which is made soon after the occurrence when the memory of the occurrence is fresh یعنی کہ یہ ایسی statement ہے جو کہ اکرنس کے فورن بعد درج کروانی چاہیے کیونکہ اس ٹائم جو ایف آئی آر درج کروانا ہے اس کی میموری بلکل فریش ہوتی ہے جیسے جیسے کوئی شخص اس میں ڈیلے کرے گا اس کی میموری میں بھی فرق آ جائے گا ایف آئی آر درج کروانے وقت خاص طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وقوہ کی تاریخ وقوہ کا دن وقوہ کا ٹائم جس جگہ وقوہ پیش آیا اور جو ملزم ہیں جس نے وقوہ سرزد کیا اس کی آپ نے تفصیل لازمی لکھنی ہے اگر آپ ملزم کو نہیں جانتے تو پھر آپ نامعلوم لکھ دیں گے ملزمان کی مکمل تفصیل لکھنی چاہیے ملزم کا نام وردیت قوم اگر پتا ہو تو قوم لکھنی چاہیے رہائشی جس جگہ کہو اس رہائش کی تفصیل دینی چاہیے اگر اس کے موبائل نمبر آپ کو پتا ہو تو موبائل نمبر کی تفصیل دینی چاہیے اس کے لئے اگر ملزم کے پاس کوئی اسلہ موجود تھا تو آپ نے بتانا ہے کہ ملزم کے پاس فلان فلان اسلہ موجود تھا اگر ملزم نے کسی دنڈے سے وار کیا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ دنڈے سے وار کیا ہے اگر ملزم ایک سے زیادہ تھے تو آپ نے بتانا ہے کہ فلاں ملزم کے پاس فلاں اصلہ تھا اور فلاں ملزم کے پاس فلاں اصلہ تھا اگر ایک سے زیادہ ملزم ہو تو آپ نے اٹریبوٹ کرنا ہے الزام کو کہ یہ اس پہ یہ الزام ہے اس پہ یہ الزام ہے یہ اس بننے کے پاس سوٹا تھا اس نے سوٹا مارا اس بننے کے پاس پسٹل تھی اس نے پسٹل کا فائر کیا اور فائر کہاں پہ کیا جسم کے کس حصے پہ کیا سر پہ کیا ٹانگ پہ کیا پیٹ پہ کیا کس پہ کیا مکمل تفصیل آپ نے لکھنی ہے جو ملزم ہیں وہ کس سواری پہ آئے موٹر سائیکل پہ آئے کارڈ پہ آئے کس سواری پہ بھی آئے اس سواری کی بھی آپ کو تفصیل دینی چاہیے موقع پہ جو گواہان ہوں ان گواہان کے آپ نے تفصیل لازمی لکھنی ہے گواہان کے نام والدیت ایڈریس ان کا فون نمبر لازمی آپ تحریر کریں ایف آئی آر کے آخر میں آپ نے وجہ اناد لازمی لکھنا ہوتا ہے کہ کس وجہ سے ملزم نے یہ جرم کیا مصال کے طور پر کوئی ڈکیٹی کرنے آیا تو ذریعی باتیں وہ ڈکیٹی کی نیت سے آیا اگر کسی کے ساتھ آپ کا پراپرٹی کا جھگرہ چال رہا ہو جس کا معاملہ دیوانی عدالت میں چال رہا ہو یا ویسے آپ کے آپس میں معاملات پراپرٹی سے ریٹیڈ ہوں اور دوسری پارٹی آپ پر حملہ کر دے تو مصال کے طور پر آپ نے وجہ اناد میں لکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے آپس میں پراپرٹی کے معاملات چال رہے تھے جو کہ میرا حق بنتا تھا لیکن یہ دینے سے انکاری تھا جس کا دعوی عدالت میں بھی چال رہا تھا جس کا اس کو غم تھا جس وجہ سے اس نے مجھ پہ بزریہ دوسرے الزام لے ہاں حملہ کیا اسی طرح کوئی بھی وجہ اناد ہو سکتی ہے جس کا ذکر آپ نے ایف آئی آر میں لازمی لکھنا ہے یہ جو باتیں میں نے آج آپ کا بتائی ہیں یہ کبھی ایف آئی آر درج کرانی ہو تو اس میں ان باتوں کو لازمی آپ نے مدنظر رکھنا ہے اور ان باتوں کا لازمی اس کے اندر حوالہ دینا ہے پھر ہی آپ کے ایف آئی آر مضبوط ہوگی کیونکہ ایف آئی آر میں ہلکا سا بھی نقص ہو تو اس کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو ہی جاتا ہے دوہ دا چار ایسی ایم آر گیارہ پچاسی میں عدالت نے قرار دیا اینی ڈاؤٹ ان لوجنگ ایف آئی آر اور کومنسمنٹ آف انویسٹیگیشن گیوز رائز ٹو آ بینیفیٹ ان فیور آف ایکیوزٹ یعنی کہ کسی بھی ایف آئی آر میں ہلکا سا بھی ڈاؤٹ ہو یا انویسٹیگیشن میں ہلکا سا بھی ڈاؤٹ ہو تو اس کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو ہی جاتا ہے اور آپ ایک بات ذہن رکھیں کہ انویسٹیگیشن ہمیشہ ایف آئی آر کے بنیاد بھی ہوتی ہے پہلی جو رپورٹ ہے ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے اس کو درج کراتے ہوئے آپ نے بہت خیار رکھنا ہوتا ہے جب آپ ایف آئی آر درج کروانے تھانے جاتے ہیں تو اس کو آپ تحریری طور پر خود بھی دخواست لکھ کے تھانے دے سکتے ہیں یا پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او کو زبانی طور پر بھی وقوع کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو کہ متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او اس کو تحریری طور پر درج کرے گا پھر آپ کو پھار کے سنائے گا اس کے بعد جو ایف آئی آر درج کروانے جائے گا مدعی وہ اس پر اپنے دستخط کرے گا جب ایف آئی آر درج ہو جائے گی تو اس کی ایک کافی مستغیث مقدمہ کو یا مدعی مقدمہ کو مفتمنہ دی جائے گی لیکن اگر پولیس والے آپ کی درخواست پر ایف آئی آر درج نہیں کرتے تو آپ کے پاس اور بھی ریمیڈی موجود ہے آپ مطلقہ زلے کے ایس پی کو درخواست دے سکتے ہیں بڑا اندراج پرچہ درخواست دیتے وقت آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اس درخواست کی ایک دو فوٹو کاپی کروا لینی ہے اور درخواست دینے کے بعد جو اس کا مارکنگ نمبر ہوگا وہ آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھ لینا ہے ایسی صورت میں اگر مطلقہ زلے کے ایس پی کو یا ڈی پیو کو درخواست دینے کے بعد بھی آپ کے ایف آئی آر ڈرز نہیں ہوتی تو آپ کے پاس جو درخواست کی کاپی ہوگی اور جو مارکنگ نمبر ہوگا وہ دونوں آپ نے اپنے وکیل کو دینی ہے اور وکیل دالت میں اندراج پرچے کے لیے پیٹیشن دائر کر دے گا ایسی صورت میں جس سیشن جلد صاحب کے پاس یا ایڈیشنل سیشن جلد صاحب کے پاس آپ کی درخواست مارک ہوگی وہ جلد صاحب مطلقہ تھانے کے ایس ایس چو سے وکوہ کی بابت ریپورٹ طلب کریں گے اور بائیس اے بائیس بی کی کاروائی کے دوران اگر سیشن جلد صاحب سمجھتے ہیں کہ وکوہ واقعی سرزد ہوا ہے تو ایسی صورت میں جلد صاحب ایف آئی آر درج کرنے کا آرڈر جاری کر دیں گے جلد صاحب کے آرڈر کے بعد مطلقہ ایس ایچو پابند ہوتا ہے کہ وہ آپ کی درخواست پر ایف آئی آر درج کریں لیکن اگر پھر بھی مطلقہ ایس ایچو آپ کی درخواست پر ایف آئی آر درج نہیں کرتا تو آپ اسی عدالت میں جس عدالت نے آپ کے حاکمیں آرڈر جاری کیا ہے اس مطلقہ ایس ایچو کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دے سکتے ہیں اب دوسری صورت یہ ہے کہ مطلقہ جلد صاحب جو ہیں جو کہ ایڈیشن سیشن جلد صاحب یا سیشن جلد صاحب ہوں گے اگر وہ آپ کی درخواست پر ایف آئی آر درج کرنے کا حکم ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو پھر بھی آپ کے پاس ایف آئی آر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی آپ علاقہ منسٹریٹ کے پاس اس طرح سا دائر کر سکتے ہیں جس میں آپ نے مہی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے جو کہ آپ نے اپنی درخواست یا بائس اے بائس بی میں ڈیٹیل دی ہوتی ہے ویڈیو لکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کا میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کو شیئر کرتے ہیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اللہ حافظ